قیمتی لمحے آج جو لاگ ڈاؤن سے پوری دنیا گزر رہی تھی اور تقریباً کئی ممالک میں ابھی بھی لاگ ڈاؤن چل ہی رہا ہے لاگ ڈاؤن آنے کے بعد انسانوں کو ان کی اصلیت معلوم ہو گئی کہ انسان اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ نہیں چاہے آج دیکھیں آپ لاکھوں کی فلائٹس صلائحت رکھنے کے باوجود زمین پر ہی رکھی رہی ساری مشنریز بند ہو کر رہ گئی صریف اللہ کا نظام اس میں چل رہا تھا سب سے پہلی بات جو انسان اپنی مشین پر فخر کرتا تھا اپنی سائنس پر فخر کرتا تھا وہ انسان نے خود اپنے ہاتھ سے ان تمام چیزوں کو روک کر زینے کے طریقے بتلائے کہ ہم اس کے بغیر بھی جی سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کے بجائے ضروریات سے بھی اپنی زندگی پوری کر سکتا ہے بہت سے لوگ بہت سے ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کی خرید و فروخت میں لگتے ہیں بہت سے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں فضول خرچی اسراف کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے بج گئے ہیں لگ ڈون کا سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں نظر آیا ہے کہ اس میں انسان آوٹنگ سے یا ہوتلنگ سے یا شاپنگ سے بہت سے ایسی فضول اور اسراف سے بج کر اس پیسے کا صحیح استعمال غریبوں تک پہنچا ہے ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کئی ویڈیوز ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے ہیں کئی علاقوں کے کئی صوبوں کے جہاں پر لوگوں نے مسافروں کی مدد کی انہیں کھانا پانی ہر چیز ان کے لیے جو نہ مہیا کیا ہے کئی جگہ پر سواری کا انتظام کیا گیا کہیں پر جو نہ دواؤں کا انتظام کیا گیا کہیں بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا تو یہ آپسی تعاون کا جذبہ پیدا ہوا اس کے اندر ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا اور وہیں پر اگر بات کی جائے تو اور ہم نے کیا سیکھا وقت کی پابندی ہم نے بہت سیکھی اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے لیے قرآن مجید میں وقت کی بڑی اہمیت بتاتے ہوئے قرآن میں کئی مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے الگ الگ وقت کی قسم کھائی ہے اور بالخصوص صورت العصر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے پورے زمانے پورے وقت کی قسم کھا کر انسان کو گھاٹے میں قرار دیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں عملے صالح کرنے والے ہیں وہی لوگ اس گھاٹے سے بچنے والے ہیں تو اس لاکڈون میں انسان ہر کام وقت پر کرنے لگا ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان بہت سے لوگ اس کے اندر بے اتدالی اختیار کرتے ہوئے بہت سے اپنے اوقات کو ضائع بھی کرتے تھے گپ شپ میں چبوتروں پر ہوتلوں میں یہاں وہاں تو اس کے اندر یہ سارے وقت کے زیاد سے بھی انسان بج گیا اور اسی طرح اگر بات کی جائے لاکڈون میں ہم نے اور کیا سیکھا تو سب سے اہم بات ہمیں اس میں یہ ملتی ہے کہ گھر کے مرد حضرات جو بالخصوص اپنے بیوی بچوں کے لیے جن کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا دینے کے لیے بیزی بیزی شڑول ان کا رہتا تھا تو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹائم ملا ان کو اور وہاں ان کے ساتھ تربیت کرنے کا موقع ملا بچوں کو سمجھنے کا موقع ملا بچوں کے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملا اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کا موقع ملا یہ اللہ کی توفیق ہے اتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر شاید میں سمجھتا ہوں لاکڈون سے پہلے کبھی باجماعت گھر میں نماز ادا نہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ گھروں کو خبرستان مت بناو وہاں پر سنتوں کی ادائیگی ہونی چاہیے فرض نماز تو مسجد میں ادا ہوتی تھی لیکن اب چونکہ لاکڈون کی وجہ سے مسجدیں بند تھی تو گھروں میں باجماعت نمازیں ادا ہوئی تو بہت سے گھر ایسے بھی ہو گئے جہاں پر گھروں کے اندر نماز باجماعت ادا کی گئی گھروں کے اندر وقت نکال کر قرآن کی تعلیم ہوئی اور بہت سے لوگ آن لائن بھی جو ہے قرآن وغیرہ سیکھنے میں مصروف ہو گئے اور اس سے بڑھ کر رمضان کا یہ فائدہ ہوا کہ بہت سے بزنس مین اور تجارت کرنے والی لوگ جو بزنس کی وجہ سے یا اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے روزیں چھوڑ دیتے تھے انہیں روزوں کی توفیق ہوئی وہ اس رمضان کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے گزارا ہے الحمدللہ اور اسی طرح بہت سے جو بری عادتوں کے شکار تھے یا کہیں آپ اس کو نشے آور چیزوں کے شکار تھے سگریٹ نوشی تمباکو گھٹکا پان یہ سب چھوڑ گیا کئی لوگوں نے خود اس کے اندر شیئر کیا تھا فیس بک پر کہ میں اتنے دن سے سگریٹ نہیں پیا ہوں اب تو لگتا ہے مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ لوگ اپنے طور پر عادت بنا لیے تھے اب اس عادت سے بھی وہ چھٹکارہ پا گیا تو اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں اگرچہ کہ کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں یقیناً سب سے بڑا نقصان تو اس کے اندر جو ہے اکنامک کا ہوا کوئی جو نہ اکنامک بیٹھ گئی ہے اس کے اندر لوگوں کے بہت سے کاروبار بند ہو گئے روزگار بند ہو گئے اور لوگ محتاج ہو گئے اور بالخصوص قرائے کا مسئلہ قرائے دار مکان دار کے کئی ایسے مسائل آ گئے کئی جگہ الگ الگ واقعات رونما ہوئے ہیں اگرچہ کہ یہ سارے نیگیٹیو پوائنٹس بھی ہیں لیکن اس سے زیادہ بہتر ہمارے سامنے پوزیٹیو پوائنٹس بھی ہیں ہمیں ہر چیز میں سے پوزیٹیو نکالنے کی سوچنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لاگ ڈان میں ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور بہت کچھ کھویا بھی ہے لیکن جو کھویا ہے میں سمجھتا ہوں وہ پانے سے زیادہ نہیں ہے اس میں میں اور تھوڑا سے چیزوں میں اضافہ کرتا ہوں جیسے دیکھئے کہیں ایسے نوجوان ہیں میں جو جانتا ہوں وہ لوگ شادی کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں تھے لیکن ابھی انہوں نے سوچا کہ اکیلے زندگی کیسی ہوتی ہے جب اکیلے رہے پتا چلا کہ اکیلے زندگی کیسی ہوتی ہے تو وہ لوگ اب سوچنے لگے کہ نکاح کرنا چاہیے گھر میں بچے ہونے چاہیے تو وہ لوگ نکاح کی طرف رجوع ہونے لگے دوسرا دیکھئے شادیوں میں جو اسراف ہوتا ہے جو پر سے خرچے کر یہ جاتے ہیں تو آج کل لوگوں نے یہ سوچا بھئی چلو اب یہ اچھا موقع ہے سستے میں شادی ہو جائے گی اب پورا اسلام کے طرف واپس آ رہے ہیں اسلامی طریقے سے شادی کرنے کی کوشش میں ہیں اور بھی اس کے جو فائدے ہیں اور ایک فائدہ میں اضافہ کر دوں تو بہت سے لوگ باجمات مساجد میں تراوی سے محروم رہے تو بہت سے لوگوں نے یہ احساس اپنے اندر پیدا کیا کہ کاش ہمارا بچہ حافظ ہوتا تو وہ ہمیں گھر میں قرآن پڑھاتا ہمیں باجمات امامت ہماری نماز کی تراوی کی امامت کرتا تو وہ کمی محسوس کیے کہ ہمارے بچوں کے پاس ڈگرییاں تو ہیں لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے کاش ہم میں سے کوئی ایک حافظ قرآن ہوتا کئی ہمارے دوست احباب ہیں جنہوں نے خود مطالبہ کیا اور کہا کہ بتائیے مولانا مدارس کہاں ہے جہاں ہم اپنے بچوں کو حفظ کے لئے داخلہ دلائیں تو یہ بھی بہت اچھا پوزیٹیو پائنٹ تھا کہ جہاں پر لوگوں نے قرآن کی طرف آمدہ ہوئے اور حفظ کرنے کے لئے اپنے بچوں کو اس سلسلے میں انہوں نے ترغیب دلائی اور وہ خود اپنے اندر خواہش رکھتے ہیں کہ بچوں کو حفظ کے لئے تیار کریں اور دیکھیں کئی مرد حضرات جو کبھی کام نہیں کرتے تھے ایک بہتی بڑی سنت سے دور تھے جو اپنے گھر کے کام کاج میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیا کرتے تھے لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ اگر کوئی مرد گھر کے کام کر رہا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کوئی بیوی کا خلاف ہو گیا ہے یا پھر کوئی غلط الفاظ استعمال کیا جاتا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کئی لوگوں نے ان لوگڈ آن کے وجہ سے گھر میں رہنے کی وجہ سے اپنے گھر کے مسئلے مسائل اور کام کاج میں ہیلپ کرنا شروع کیے ہیں اور کئی لوگ بیک ٹو بیسک سے لے گے کوئی اگر ہوتل کے کھانے کا عادی تھا اب اس کو ریالائزیشن ہو گیا ہے بغر ہوتل کے کھانے سے بھی گھر کا کھانے سے کام چلتا ہے دوسری چیز جو لیوش خرچہ کرتے تھے لوگ اپنے شو پوٹ اپ پر اور لیوش زندگی گزارنے پر ابھی وہ لوگوں نے کیا کیا نہیں چلو بیسک پہ آ جائیں گے تو بہت سارے لوگ پیسے کی اہمیت سمجھنے لگے جو لوگ سیونگ نہیں کرتے تھے یا پھر جو لوگ فضول خرچی کرتے تھے اب یہ سوچنے لگے کہ پیسہ اگر ہاتھ میں ہو تو پھر کام میں آئے گا جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بہتری کیلئے ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمیں اس پر یقین رکھ کے چلنا چاہیے شزاک اللہ خیر شہر تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہماری بہتری کے لئے ہوتا ہے اور ہر چیز کے ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں کچھ بری چیزیں بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو ایک پوزیٹیو وے میں لے کے چلیں اور انشاءاللہ جو اب عادتیں ہماری بن گئی ہیں اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں عبادتوں میں ہمارا دل لگنے لگا ہے اب اس کو کنٹینیو کریں قرآن میں دل لگنے لگا ہے اس کو کنٹینیو کریں روزے رکھنے کی آپ کو عادت پڑ گئی ہے باگے سے یہاں سے رہنا شروع کریں اور الحمدللہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ شعوری پیدا ہوئی ہے کہ دین کی طرف ابھی آنا چاہیے کیونکہ میں کئی ایسے لوگوں جانتا ہوں جو موویز دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں اور تقریباً حرام کام کرتے ہیں اور اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کرتے 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 انسان بیزار ہو جاتا ہے وہ بیزار ہونے کے بعد کئی لوگوں نے جو کبھی میسیج کرتے نہیں تھے کئی لوگوں نے یہ کر کے پوچھنا شروع کیا کہ بھئی اب بتاؤ قرآن کہاں سے پڑھنا شروع کریں اب بتاؤ کہ دین کا علم کہاں سے حاصل کرنا شروع کیونکہ حرام کام میں ایک حد تک آپ کو لطف ملے گا اس کے بعد آپ کا دل وحشت کھانے لگے گا اس کے بعد آپ کو آنا ہی ہے دین کی طرف تو آپ اپنی زندگی میں دین کا بھی ایک حصہ بنا لیں کچھ وقت دین کے لئے بھی لگا انشاءاللہ ایک بیلنس رہے گا امید ہے انشاءاللہ ہم سب ان عادتوں کو برخرار رکھیں اور اچھے سے اچھا حامل محاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے فری ٹائم کو اچھے سے اچھا یوٹلائز کریں کیونکہ ٹائم بہت خیمتی ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں